نیٹ اگزام دینے والے کئی سٹوڈنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں لکھنو کی آیوشی نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں آیوشی نے او ایمار شیط دکھاتے ہوئے آروپ لگایا کہ ان کے ساتھ ایک طرح کا سکیم ہوا ہے آیوشی نے دوبارہ او ایمار کا مولیانکن کروانے کی مانگ کی آیوشی نے ہائی کورٹ میں بھی ایک یاچکہ دار کی ہے میرا نام آیوشی پٹیل ہے اور میں لکھنو یوپی سے رہنے والی ہوں میں نے اس بار کا نیٹ 2024 میں اگزام دیا تھا اور میرے ساتھ اس بار بہت بڑا سکیم ہوا ہے یہ میرا آدمیٹ کارڈ ہے نیٹ کا ریزلٹ جس دن آیا چار جون کو اس دن میرا ریزلٹ نہیں کھل رہا تھا میرے بار بار سکرین پر دکھایا جا رہا تھا کہ یہ ریزلٹ is not generated تو مجھے لگا کہ 23 لاکھ بچے ہیں وہ سکتا ہے کہ ٹرافک لگا ہو سائٹ پر اس لیے میرا ریزلٹ نہیں جنریٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے ایک گھنٹے بعد میرے پاس NTA کی طرف سے ایمیل آتا ہے کہ یہ ریزلٹ cannot be generated کیونکہ میرا ریزلٹ جنریٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو میری OMR torn اور damaged ملی ہے میرے ماما ہائی کورٹ میں advocate ہے رات میں ہم ان کے گھر گئے اور وہاں سے ہم نے NTA کو انہی کے میل پر دوبارہ reply میل بھیجا اور ہم نے ایک fax file کرا کہ اگر بچے کا OMR فٹا ہے تو آپ اس کو please فٹا ہوا OMR ہی اس کو کم سے کم اس کا OMR تو دکھایا جائے تو یہ تو ہمارا successfully register ہو گیا اور مجھے 24 hours کے اندر میرا OMR مجھے مل گیا جو کی بلکل torn condition میں تھا اس طریقے سے NTA نے میرے میل پر یہ میرا OMR بھیجا بلکل torn condition میں اس کو barcode کو انہوں نے فار بلکل ایسا دکھائی رہے جیسے جان بوچ کے فارہ ہوا لکھنو کی آیوشی پٹیل کے وائرل ویڈیو کا NTA نے جواب دیا ہے NTA کا دعویٰ ہے کہ ان کی طرف سے کسی بھی ID سے پھٹی ہوئی OMR sheet mail نہیں کی گئی ہے NTA نے کہا کہ اب بھیارتیوں کو آدھکارک ویب سائٹ سے ہی اپنے scorecard دیکھنے کے لیے کہا گیا یعنی میل کے ذریعے کوئی جواب نہیں دیا NTA یہ کہہ رہا ہے آیوشی نے سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھائی تو پرینکہ گاندھی نے سرکار پر حملہ بولا پرینکہ نے آیوشی کا ویڈیو شیئر کر لکھا ہے ہم اپنے یواز ساتھیوں بولا